ہلو اسلام علیکم آدھاب میں ہوں راکٹر نظام الدین قاسمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میل انفرٹلیٹی کا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے آج کل کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ کمپلینٹ دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور سے جو انفرٹائل کپل ہیں ان میں سے اگر میل انفرٹلیٹی ہے کپل میں سے کسی شخص کو اگر میل انفرٹلیٹی ہے تو مور دن ففٹی پرسن پیشن میں یہ کمپلینٹ پائے جاتی ہے اسی کی وجہ سے میل انفرٹلیٹی عام طور سے لوگوں میں ہوتی ہے میل میں تو وہ کیا ہے آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسپیشلی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں میل انفرٹلیٹی کا جو کاؤز ہے اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا کیا ہوتا ہے کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے یہ ہم بہت پہلے سے کئی ساری ویڈیوز میں آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ چیزیں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ کرنی ہو کہ اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کے کاؤزز کیا ہیں کیسے آپ ان سے بج سکتے ہیں اور کن لوگوں میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں انفرٹلیٹی کی جو ہماری پلی لسٹ ہے آپ اس میں جاگر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں خاص طور سے جو ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ڈیولپ ہو گیا آپ کے اندر اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ڈائیگنوز ہو گیا ہے آپ کافی پریشان ہو چکے ہیں لیکن سکسسفل ٹریٹمنٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ کافی زیادہ کئی جگہ ادھر ادھر سے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں لیکن پھر بھی ناکامی آپ کو ہاتھ لگی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اس کے اصول کے بارے میں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا منز کہ اسپرم کاؤنٹ آپ کا نورمل لیول سے کم ہونا اسپرم کاؤنٹ جو ہے آپ کا وہ جتنا نورمل ہونا چاہیے اس سے کم ہے ایزو اسپرمیا منز کہ اسپرم آپ کے بالکل نل ہیں ہیں ہی نہیں تو عام طور پہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ چیز ڈیڈیکٹ ہوتی ہے جیسے ہی سیمن انیالیسس کراتے ہیں اور اولیگو اسپرمیا یہ ایزو اسپرمیا ڈیڈیکٹ ہوتا ہے فوراں آئی وی ایف سینٹر پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے ایک مطبع ہم کنسل کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا اس کے ٹریٹمنٹ کے آکشنز ہیں وہاں پر تھوڑے دنوں تک آپ کو ملٹی وائٹامینز وغیرہ سپلیمنٹ ہوتے ہیں کچھ وہ دیے جاتے ہیں اور ان سے عام طور پہ اس طرح کا کوئی بینفیٹ خاص ملتا نہیں ہے ٹریٹمنٹ تھوڑے دن چلنے کے بعد پھر وہ لوگ آپ کو آئی وی ایف کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ آئی وی ایف کرا لیجئے نورمل آپ کے وائے کنسیب نہیں ہو پائیں گی ایک بات تو ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پر ایسا پہلے کرتے ہیں دوسرے کچھ لوگ سو کال بہت سارے ایسے حکیم اور وید ہوتے ہیں جگہ جگہ پر جو اس طرح کی ڈیزیزز کے لیے یہ کلیم کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گیارنٹی کے ساتھ اس ڈیزیزز کا علاج ہے ہمارے پاس گیارنٹی کے ساتھ اولیگویسپرمیا یا ایزویسپرمیا کا علاج ہے اور گیارنٹی کے ساتھ ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ایک چیز ہم آپ کو یہ کنفرم کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ لفظ گیارنٹی جو ہے میڈیکل سائنس میں ہوتا ہی نہیں ہے میڈیکل سائنس میں گیارنٹی نام کا کوئی ورڈ نہیں ہے گیارنٹی جو لے رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ گیارنٹی والے صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس میں گیارنٹی نہیں لے جا سکتی ہے وجہ کیا ہے چونکہ یہ ہمارے ایکسپیرینس پر بیزڈ ہوتے ہیں ہمارے جو نسخے ہوتے ہیں یہ کچھ ریسرچ ہوتی ہیں ان پر بیزڈ ہوتی ہیں سائنٹیفکلی کچھ ریسرچ کی جاتی ہیں تو اس پہ یہ چیزیں بیزڈ ہوتی ہیں وہاں پر یہ چیز معنی تو جاتی ہی کہ ایسا کرنے پر ایسا ہو رہا ہے لیکن بھئی ہمارے اوپر ظاہر سے بات ہے اللہ کی تعالیٰ کی ایک ذات ہے اشور اور گوڈ بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کا کام ہے کہیں نہ کہیں صرف ایک کوشش کرنا وہ کوشش کی جا سکتی ہے گیرنٹی نہیں لی جا سکتی تو گیرنٹی والے لوگوں سے آپ تھوڑا دور ہی رہیے تو ہی زیادہ فائدہ مند رہیں گے وجہ کیا ہے کہ یہ گیرنٹی ورڈ سن کر کے وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنا کافی زیادہ پیسہ وہاں پہ برباد کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی ریلیف نہیں ہوتا آخر کار وہاں سے وہ ٹریٹمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے حکیم کے پاس جاتے ہیں اس طریقے سے ان کی سائیکل چلتی رہتی ہے کافی زیادہ جو لوگ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد پھر وہ آئی وی ایف کے لیے جاتے ہیں کہ ان دواوں میں ان علاج میں کچھ نہیں رکھا آئی وی ایف کرا لینا اب آئی وی ایف میں جانے کے بعد بھی دو لاگ روپے، ڈہائی لاگ روپے، پانچ لاگ روپے تک لگ جاتا ہے کچھ لوگوں میں تو وہ سکسیسفل ہوتا ہے کچھ لوگوں میں سکسیسفل نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے اس میں جو سبس کرنا کیا چاہیے ساری چیزیں میں نے بتا دیا آپ کو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کیا ہیں کہاں کہاں پر بھٹکتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا چاہیے دیکھئے اگر آپ کو اولیگویسپرمیا یا ایزویسپرمیا ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہربل میڈیسن کے طرح اس کا سکسس فل ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے آپ غلطی کہاں کرتے ہیں کہ یہ جو وید اور حکیم کے پاس آپ وزٹ کرتے ہیں وہ گیرنٹی دیکھ کر کے یا پھر اس طریقے کی دیکھ کر کے کہیں سے ریفرل آپ کو مل جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پیشنٹ ٹھیک ہو گئے وہاں پہ جا کے علاج کر لو وہ کوالیفائیڈ ہیں کی نہیں یہ بھی تو آپ کو پتا کرنا چاہیے ویل کوالیفائیڈ ایکسپیرینس جو ڈاکٹر ہیں آپ صرف ان کے پاس وزٹ کریے جو ان چیزوں کے کانسپٹ کو سمجھتے ہیں جن لوگوں نے اسی پڑھائی کی ہے آپ پانچ پانچ چھے سال پڑھائی کرتے ہیں لوگ اس کے بعد ایکسپیرینس کرتے ہیں انٹرنشپ کرتے ہیں اس کے بعد ہو جا کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں آپ ایسی کوئی بس خاندانی حکیم اور جو ہے جو کالیفائیڈ نہیں ہیں جو پریکٹس کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں بس ان کا چل رہا ہے آپ لوگ بھی وہیں جا کر کے فسر ہیں میرے پاس ایسے ڈیلی دس سے زیادہ پیشنٹ کانٹر کرتے ہیں جو یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سر آپ گارنٹی لیجیے تب ہی ہم آپ سے علاج کرائیں گے لیکن گارنٹی نہیں ہوتی میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ میڈیکل سائنس میں گارنٹی کا ورڈ بالکل ہے ہی نہیں میڈیکل کی دکشنری میں گارنٹی نہیں پائے جاتی ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ وہ ادھر ادھر اتنا پیسہ برباد کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ بلیف نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا کے علاج میں کہ جو ویل کالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی پروفائل آپ گوگل پر سرچ کریے نیٹ پر پڑھئے ان کے بارے میں اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہیں اس طرح کے جو سیکشل ڈسورڈرز پر پر پریکٹس کرتے ہیں انفرٹلیٹی پر پریکٹس کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانئے پہلے گوگل پر پڑھئے ان کے بارے میں کیا ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹ پر ان کے بارے میں پڑھئے کہ وہ کہاں کہاں سے انہیں پڑھائی کی ہے کیا ان کی ایجوکیشن کالیفیکیشن کیا ہے کتنے دنوں سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں پھر جہاں سے آپ کو سٹیسفیکشن لگے وہاں پہ آپ علاج کرائیے تو یہ ہم ڈائیٹلی تو کہیں نہیں رہے آپ سے کہ آپ ہم سے بھی علاج کرا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم سے علاج نہیں کرا سکتے ہیں ہم سے بھی آپ علاج کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آس پاس نہیں ہیں تو آن لائن کنسلٹیشن بھی ہمارا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہمارے پیشنٹ ہیں تو آپ ہم سے بھی آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں ڈسپیلے پہ آپ کو نمبر ہمارا ملتا ہے اس نمبر پہ آپ اپوائمنٹ بک کر کے آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں تو یہ بات ہو گئی دیکھئے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے ڈاکٹر سے کنسل کریے اسپیشلی جو ہربل میڈیسن پر پریکٹس کرتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن پر پریکٹس کرتے ہیں اس کے کونسٹ کو جانتے ہیں آپ ان لوگوں سے کانٹیٹ کریے ان سے علاج کرائیے انشاءاللہ بالکل سکسسفل ٹریٹمنٹ آپ کو ملے گا اولیگو اسپرمیا کا ایزو اسپرمیا کا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا آپ کو بتایا اولیگو اسپرمیا کے بارے میں ایزو اسپرمیا کے بارے میں تو دیکھئے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن تو بتاتے نہیں ہیں میڈیسن ایکچلی کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی کیا ایسے میڈیسن بتائیں پھر بھی چلو کچھ میڈیسن آپ کو بتا دیتے ہیں اسپرموجینک ہمارا ریسرچ پروڈیکٹ ہے جو خاص سو سے انفرٹلیٹی کے پیشن کے لیے ہے جن لوگوں میں اولیگو اسپرمیا ہوتا ہے ان لوگوں میں بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو اسپرموجینک کا آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارا جو نسخہ ہے ڈاکٹر خاسمیز نسخہ نمبر 129 آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اٹیوی ریکٹ ہے جو اور خسیہ ہے اس طرح کی جو میڈیسن ہیں آپ ان کا اس میں یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ دوائیں ہیں جن کا آپ یوز کر سکتے ہیں بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈیریکٹلی یہ سب میڈیسن نہ لیجئے ڈسپلے پہ نمبر رہتا ہے اس نمبر پہ آپ اپوائمنٹ بک کر کے آپ ہم سے ڈیریکٹلی کنسل کریے اپنی ریپورٹس ہمیں شیئر کریے اپنی ہسٹری ہم کو دیجئے پھر آپ سے بات کرنے کے بعد ایک ڈیسیزن لیا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ پریشانی ہے اس کے پیچھے کے causes factors یہ ہیں یہ اس کو problem ہے یہ اس کی diagnosis ہے اور پھر یہ treatment ان کا چلے گا according to یونانی سسٹم آف میڈیسن جو concept ہے اس کا اس کے according یہ treatment ان کا ہونا چاہیے تو یہ پورا process کو follow کرنے کے بعد ہی ایک treatment جو ہے treatment choose کیا جاتا ہے ایسے آپ میڈیسن مت لیں تو زیادہ بہتر ہے directly آپ consult کریے اور consult کرنے کے بعد جو میڈیسن آپ کو advise کی جا رہی ہیں آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم